اسلام علیکم آپ ہی میرے ساتھ حماد نیوز اینڈ ویوز پر دو دن سے اس ملک میں ایک اور حلچل مچ گئی ہے اور وہ حلچل ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کا وہ خط جو سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا ہے اور جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں ہمیں کام نہیں کرنے دیتی گویا یہ پہلی بار ہوا کہ متفقہ طور پر بعض ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا لیکن یہی جج تو پہلے بھی موجود تھے چلو اس پہ ہم کل بات کر بھی چکے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے لیکن میں نے ایک اور انگل سے بات کرنی ہے دوستو میں نے ہمیشہ آپ سے کہا ہے کہ میں تو رکھوں گا آپ کے سامنے حقائق خواہ کوئی ناراض ہوتا ہے دوستی ہے جاتی ہے کوئی دباؤ ڈالتا ہے نوکری جاتی ہے کچھ بھی ہوتا ہے تو لیکن میں رکھوں گا حقائق لیکن ان حقائق کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ ہی کے کہنے پر یہ چینل شروع کر چکا ہوں کیونکہ آپ لوگ مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ ڈائریکٹ اپنے یوٹیوب چینل پہ ہمارے ساتھ بات کریں تو میں شروع کر چکا ہوں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بقول ہمارے دوست عمر چیما کے ٹرلی بھی دبائیں وہ اور میں بلکہ آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے دوسرے جو آپ کے جاننے والے ہیں دوستے تو ان کو بھی ریکمنٹ کریں یہ چینل تو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ یہ اچانک ہلچل کیوں مجھ جاتی ہے اس کے پیچھے کون سی ایسا کیا کیا معاملہ ہے کہ اچانک معاملات عمران خان کے فیور میں اٹھنے لگتے ہیں میں کچھ حقائق کی طرف اشارہ کروں گا میں انڈیکیٹ کروں گا ان معاملات کی طرف جو ماضی میں ہوئے یعنی آٹھ فروری کے بعد نو فروری کو میں نے میڈیا پر کہا تھا کہ خیبر پختنخواہ کے حد تک تو میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہاں پر داندی ہو گئی ہے اور وہ پری پول داندی بھی ہوئی میڈیا کا کیا کردار تھا پس پردہ کوتوں کا کیا کردار تھا اس پر تو کچھ بات میں نے کیے کروی لیں گے لیکن میں آج ایک دو چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں دراصل میں یہ یہ صحافت میں ایک مشن کے طور پر کر رہا ہوں تاکہ جو نہ سمجھی ہے جو جو بے شعوری ہے جو سیاسی عمل سے دوری کا معاملہ ہے تاکہ لوگ اس کے قریب آئے اور معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں یہی میرے صحافت کا مقصد ہے اور اسی لئے میں صحافت کر رہا ہوں تو میں آپ کی توجہ کچھ معاملات کی طرف دلا رہا ہوں کہ پرسوں ججز نے کا خط اچانک سامنے آ اور ایک حلچل مچ گئی اس ملک میں ججز نے خط لکا اور ججز نے انٹیلیجنس ایجنسیوں پر الزام لگایا کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیتے یہ ہوا وہ ہوا یہ حلچل چند دنوں بعد آتی رہتی ہے یہ حلچل اس وقت بھی آئی تھی جب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جن کے جن کے داماد کو جن کے داماد ٹی ٹی آئی کے ام پی اے تھے اور اسے لوگ اصل چیف جسٹس بولتے تھے کیونکہ فیصلے وہی کرتے تھے جسٹس امیر بٹی کی بات کر رہا ہوں جب وہ روز روز فیصلے کرتے تھے اور روز روز ایک حلچل مچ جاتی تھی جو ہی عمران خان کی سیاست پیچھے کی طرف جاتی تو ایک حلچل مچانے کے لیے ایک فیصلہ آ جاتا پھر ایک اور سلسلہ چلا جب پرویز الہی یہ کوئی یہ اس کا اس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ چودری خاندان میں گجرات کے چودریوں میں پھوٹ پڑ جائی گی کیونکہ ان کی قربت ان کی تاریخ ان کی رشتوں کا رومانس اتنا پرانا طور اتنا مضبوط تھا کہ یہ یقین بھی نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن وہ کیا معاملہ تھا کہ چودری شجاعت حسین کے کمیٹمنٹ کے باوجود انہیں خبر تکنیتی اور اچانک چودری پرویز الائی اپنے بیٹے کے ساتھ بنیگالہ چلے گئے وہ تو پھر بعد میں کچھ چیزیں کلی جنرل مزمل کی کال آئی تھی اور اسے وہ اسٹبلشمنٹ کا پیغام سمجھے حالانکہ وہ اسٹبلشمنٹ کا پیغام نہیں تھا وہ جنرل مزمل لٹھائی جنرل تھا لیکن بہرحال ایک حلچل اس سے مچ گئی جب وہ بنیگالہ دان کو چھوڑ کر اور وہ پھوٹ ابھی تک قائم ہے پھر ایک اور حلچل بھی آچھا میں ابھی قریب کی بات کر رہا ہوں آٹھ فروری کو الیکشن ہو رہے تھے اور چھین بجے ایک صحافی حامد میر ٹیلیویجن پر آ کر فرم پینتانیس بھی دکھانے لگا اب ہم کاؤنٹنگ ہو ہوئی بھی نہیں ہے آدھی کاؤنٹنگ بھی نہیں ہوئی ہے اور وہ پاکستان میں پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کی جیت کا اعلان بھی کرنے لگا یعنی ایک گھنٹ گھنٹا ابھی پولنگ کو ختم ہوئے گزراتا ایک حلچل اسے بھی مچائی گئی ایک حلچل پھر یوں مچائی گئی کہ پشاور ہائی کوٹ کے فیصلے آنے لگے بلے کے حوالے سے بھی مخصوص سیٹوں کے حوالے سے بھی اور پھر ایک اور بڑی حلچل اچانک مچائی گئی جب سرونگ سرونگ کمیشنر راولپنڈی لیاقت چھٹا آئے اور انہوں نے تحریک انصاف کے حمایت میں میڈیا ٹاک کی اور کہا کہ دھاندی ہو گئی یہ میں کمیشنر تھا میرے علاقے میں میرے جو 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 میرا رویجن ہے وہاں پہ دھاندی ہو گئی میں اس کا گواں ہوں اور میں میرے میں اپنے ضمیر سے بہت تنگ تھا وہ ضمیر سے تنگ آدمی اب کدھر ہے یعنی اس کے بعد وہ دکھائی دیا اسے کون سامنے لے آیا اور اس نے میڈیا پہ یہ بات کی اور پھر اچانک وہ پیچھے چلا گیا یعنی اس آدمی کو تو پانسی پر چڑھا دینا چاہیے اس صحافی کو پانسی پر چڑھا دے جو جو غلط معلومات دیتے رہے لوگوں کو جو جو ٹاوٹ ہے جو استعمال ہوتے ہیں جو ڈائریکشن کہیں سے لے کر یعنی چی بجے میں پولنگ سٹیشنوں کے قریب کڑا تھا ایک چھوٹا سا پولنگ سٹیشن تھا اس کا ریزرٹ ابھی انہوںس نہیں ہوئے تھا اور یہ حامید میر پورے پاکستان کا ریزرٹ سنا رہا تھا لوگوں کو تو ان لوگوں کو تو پھانسی پر چڑھانا چاہیے نہ لیا کا چھٹا کو کسی نے کچھ کہا نہ حامید میر کو کسی نے ہٹایا نہ اس پہ انکوائری ہوئی نہ کوئی کومیٹی بینی بھئی زیادہ ڈرامے بازی اب نہیں چلنی چاہیے میڈیا پر جو لوگ بٹھائے گئے میں ایک چینل کی نشاندہی کروں گا کہ اس چینل کے دو جو لوگ ہیں ایک چیرمین ہے اور ایک پریزیڈنٹ ہے دونوں ریٹائیٹ جنرل ہیں دونوں آپس میں سندی بھی ہیں دونوں اس چینل یعنی کل اختیار انہی کے پاس ہے وہ فائنل آثارٹی ہیں اور اس چینل پر پیسہ ایک بڑے ہاؤسنگ سکیم والوں کا لگا ہے اربوں روپے اور وہ پیسہ فیضمید کے کہنے پر لگایا گیا تھا ان دو ریٹائیٹ جرنیلوں کو بھی فیضمید کے کہنے پر بٹھائے گیا ہے اور اسی چینل کا ایک اہم اینکر مائک اٹھائے خبر پختنخواہ میں جاتا ہے اور اس مائک پر ایک دو اس اینکر کو ایک لفظ پشتو نہیں آتی یہ خبر پختنخواہ کی تاریخ وہاں کی نفسیات وہاں کے سیاست وہاں کے سیاسی ڈائنیمکس کسی سے بھی واقف نہیں ہے لیکن وہ جا کے ایک دو ظلوں میں مائک اور کیمرہ اس کے سامنے ہوتا ہے کہ یہاں ایک بھی سیٹ پی ٹی آئی ہار گئی تو یہ موجزہ ہوگا اور پھر واپس جا کے اوریا مقبول جان کو ساتھ بٹھاتا ہے اور اس سے خبر پختنخواہ کا تجزیہ لیتا ہے اور آخری تجزیہ یہی آتا ہے کہ وہاں پہ کلین سویپ کرے گی پی ٹی آئی یہ الیکشن سے پہلے کی بات ہے تو یہ چینلز پر یہ ریٹائر جرنیل کس نے بٹھائے ہیں اور ان کے ڈائریکشن پر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے تو یہ پاکستان ہے یہ ہمارا بہت پیارا ملک ہے اس کو حلچلستان بنانا بند کر دے بہت سے معاملات کو ہم جانتے ہیں اور بہت سے معاملات کی ہمیں خبر ہے روز روز حلچل روز روز حلچل روز روز کوئی ڈراما جو ہی عمران خان کی سیاست پیچھے جاتی ہے تو ایک حلچل کا ڈراما رچا دیا جاتا ہے اب اس پاکستان کو پاکستان ہی رہنے دے اور اس پاکستان کو آگے کی طرف بڑھنے دے یہ حلچلستان نہیں ہے اور مزید حلچل بھی نہیں ہونی چاہیے یہ ہمارا بہت پیارا ملک ہے ہمیں اس سے محبت ہے ہم اس کے لیے ہمیشہ لڑتے رہیں گے اس کے بقا اور اس کے استحقام کی جنگ لڑیں گے بھی انشاءاللہ آئندہ بھی بہت شکریہ میرے ساتھ رہیے گا